اسلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی پکوڑا یہ بہت مسئلہ کی بنتی ہے ہمیں اس کے لئے چاہیے 1 کلو گرام دہی ایک بڑا چمچ بیسن آپ کو چاہیے جنگر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون 1 میڈیم آنین 1 ٹیمیٹو 150 گرام چلی آپ نے ان سب چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لینا ہے اور ایک پیوری پیسٹ بنا لینا ہے پھر آپ کو ایک پین چاہیے آپ نے پین لینا ہے یعنی جس کے اندر کڑی پکانی ہے اس میں آپ نے بلینڈ مکسٹر میٹیریل ایڈ کرنا ہے ہاف کپ آف آئل ڈال کر اس کو بھوننا ہے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ آئل سپرٹ ہو جائے اور مسالے کا کچھا پان وہ بلکل ختم ہو جائے پھر اس میں آپ نے 1 ٹیبل سپون اف سالٹ 1 ٹیبل سپون اف ریڈ چلی 1 ٹی سپون ٹرمیرک پاودر کچھ بلیک پیپرز 1 ٹو ٹری سٹکس آف دالچینی ایک موٹی الائچی اور کڑی پتہ 1 ٹی لیٹر پانی ڈال کر آپ نے اس کو بھون لینا ہے اچھی طرح سے آئل سپرٹ ہو جائے اور مسالے کا کچھا پان ختم ہو جائے پھر آپ نے بلینڈر میں دہی ایڈ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے پھر جب بھون جائے آپ نے اس لسی کے مٹیریل کڑی کے اندر پین میں اس کو اندر ایک لیٹر پانی ڈال کر آپ نے ڈھککن اوپر رکھ کر اس کو تب تک پکانا ہے تقریباً اس کے لئے تین گھنٹے چاہیے آپ کو پھر اس کے لئے آپ بیسن پکوڑوں کی تیاری کرنے اس میں آپ نے 250 گرامز بیسن لینا ہے 2 تیبل سپون ایڈ چلی ایڈ کرنے 1 تیبل سپون ترمیرک پاودر 1 تیبل سپون 1 تیبل سپون سوکھا دنیا پاودر اگر اس میں سوکھا دنیا استعمال کرتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے موہ میں آتا ہے اجوائن کی 1 تیبل سپون پھر آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے پھر پانی کے ساتھ اس کو تھک سا گھوند لینا ہے پھر اس میں 1 تیبل سپون پھر آپ کو ویجیٹیبلز کو دھل کر آپ نے پکوڑے بنانے لگیں اگر آپ کو پھنے پھر آپ پھٹھا میں پھٹھا میں پھٹھیں گولڈن براؤن نکلی تک پھٹھیں پھر آپ کو لگیں میں ہمارے میں پھٹھیں کھائی پھٹھے پھٹھیں پھٹھیں آپ پھٹھیں آپ پھٹھیں آپ پھٹھیں بھی آگ سکتائیں اور اس کا تڑکہ بنا کر اوپر ڈالیں اور دھنیے سے گارنش کریں آپ کی مددار سی کڑی تیار ہے اوپر گرم مسالہ بھی سپرنکل کریں آپ اس کو سرف کریں روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ تڑکے والے چاولوں کے ساتھ یہ بہت مزے کی بنتی ہے